پاگیشور دھام سرکار پنڈیت دھیریندکریش شاستری نے گورکپور میں کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مہاکوم یہی پر چل رہا ہے بھارت میں پھر سے رام راج آ گیا ہے اس کے بعد انہوں نے رام کتھا سنانے شروع کر دی دراصل گورکپور کے بڑھل گنج میں اگلے تین دن تک دھیریندکریش شاستری رام کتھا سنانے پہنچے ہیں انہوں نے سننے کے لیے دو لاکھ لوگ پہنچ چکے ہیں گوروار کو دھریندکریش شاستری دیوے دربار بھی لگائے لوگوں کے عرضیوں پر ان سے بات کریں گے بھیڑ زیادہ دیکھ کر وہ بولے سب لوگ بیٹھ جائیے بیریگیٹنگ ٹوٹ جائے گی ایسا ہوا تو میڈیا نیوز بنا دے گا اس لیے بیٹھ جائیے دھریندکریش شاستری کہتے ہیں کہ جس راج میں بھے بھوک سے مکتی ملے وہ رام راج ہے ورطمان میں جو ستھا کا بھوکا ہوگا وہ راجہ نہیں ہو سکتا وہ سوارتھی ہوگا سیوہ کا بھوکا ہی راجہ ہو سکتا ہے رام جی سیوہ کے بھوکے تھے جو پرجہ کے سیوہ کرائے وہ راجہ نہیں جو پرجہ کی سیوہ کرے وہ راجہ ہے رام جی ونواز سے لوٹ کر آئے ہیں آیودھیا اللہ سے بھر گیا ہے وے انت روب دھارڑ کر سب کو گلے لگاتے ہیں رام راج کا سمیں آتا ہے تو رام نے سب سے پہلے عوض پوری کا ذکر کیا کتھا کا مطلب یہ نہیں کی جیشری رام کا نعرہ لگائے اور چل دیئے کتھا کا مطلب اپنے دل کو آیودھیا مان لو اور من کو راجہ یعنی رام پھر دیکھو جیسے آیودھیا میں رام جی آ گئے ہیں ویسے آپ کے دلوں میں بھی رام بس جائیں گے ہر طرف بس رام راج ہوگا گیانواپی اور مطورہ باقی ہے رام جی آیودھیا آ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ رام جی آیودھیا آ گئے ہیں گیانواپی اور مطورہ باقی ہے جب دیش میں سنتوں کا سمان ہو سنتوں کے ہاتھ میں ستہ ہو سنتوں کو سنا جائے تو سمجھو رام راج آ گیا ہے راجے بھی دیکھیں مہاراجے بھی دیکھیں پر میرے رام جیسا کوئی راجہ نہ تھا میرے رام جیسا کوئی نہ ہوگا آپ کو بتا دے کہ قطعہ پہلے 15 سے 19 جنوری تک ہونی تھی لیکن سورج شاہ کے درشتگت کچھڑی و انکارڑوں سے پرشاسن نے انمتی واپس لے لی تھی اب قطعہ کی انمتی ملنے کے بعد بدھوار کو شروع ہوئی ہے دیش بھر سے لوگ گورکپور پہنچے ہیں یہاں گورکپور کے علاوہ بہرائیج، فیضاباد، بیہار، وارانسی سہیت، ویبین جنپدوں اور پرانتوں سے کے انویائی یہاں پر پہنچے ہیں پنڈی دھیرن کے شاہ ستری کی کارکرم کو لے کر سورج شاہ کے بھی کڑے انتظام کیے گئے ہیں ایک بات رام جی اپدیش بھی دیتے چلتے بھی ہیں ہم لوگ اپدیش دیتے چلتے بھی ہیں اپدیش کا مطلب سمجھانا ہے رام جی سے ہم کو کچھ سیکھنا ہو نہ سیکھنا ہو بات الگ ہے ایک بات جبور سیکھنا ہے جس کا ہر سمجھٹت ہوگا وہی دیس کو سمجھٹت کرتا گا سوہ دھرم کے باتے میں بتانا دھرم پر چلانے کی سکھا دینا اگر کوئی نیای مانک نے آیا ہے تو نیای کھنا ایک دن ایک بھٹنا ہے کیا کوئی دن ایک بھٹنے آیا ہے جب رام جی کی آنچ میں کسی کو دکت ہی رہی ہے نہ تو کوئی چھوئے کہ کتا دکھائی پڑا ہے تو پہلے کے جمانے میں گتوں کی بھی بھانسانے جانتی کارجی بارے رکھنے والے لوگ بھوا کرتے ہیں گتہ کو دیکھ پر ملک کے ملکے اوپر سے ڈرک بہرات لکشمڑ دی رائپاس میں کیا بات ہے پہ آپ یہاں کھا ملک ہو تو گتہ کھڑا ہوگا بنا مہراج ہم کو نیای چاہیے نیای پہ آپ ہماری رامنی کے دربار میں حاضری ہوگا لکشمڑ دی گوڑا ہماری آپ کو نیای کر دربارے ہیں اگر انسی کوئی بات ہے تمہیں ساتھ نیای ہوا ہے تو نیای بھولے لکشمڑ دی بھیتر ہے سرکار سے بولے سرکار اور تو کسی کو نیای چاہیے نہیں بس ایک دکتہ جنو لہا بہا ہے کہہ رہا ہم کو نیای چاہیے رامنی بولے لاؤ اور دکتہ نیای آیا رکھ بہتا ہوا دیکھا سوئی رامنی مسکرہ پر بولے کہو جا بات ہے اور یہ آپ کے دکتے میں بہرہا ہے کیسا نیای چاہیے بھولے مہرال آپ کے راج میں ایک بھولے 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 مہرال بھولے مہرال بھولے مہرال بھولے مہرال بھولے مہرال بھولے مہرال Oui پھولے مہرال بھولے مہر رہا بھولے مہرخ مہرار بھولے مہر